بد اخلاق عورت کو طلاق دے دی جائے اس لیے کہ اس کی وجہ سے زندگی اجہیرن ہو جاتی ہے حضرت ابو موسیٰ اشہری سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ شخص جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو کہ وہ اسے طلاق نہ دے وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا اور وہ آدمی جس نے بے وقوف یعنی مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھنے والے چھوٹے بچے یا ناتجربہ کار آدمی کو مال دے دیا حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے اموال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو یہاں خاص بات ہے اگر سے باقی باتیں بھی اہمیت کی حامل ہے کہ بد اخلاق عورت کو طلاق دے دی جائے اس لیے کہ اس کی وجہ سے زندگی اجہیرن ہو جاتی ہے اور سعیدنا لقیت بن سبرہ نے رسول اللہ سے عرض کیا بلا شبہ میری بیوی کی زبان میں کچھ ہے یعنی وہ بڑی بد زبان ہے آپ نے فرمایا تم اسے طلاق دے دو یہ ابو داود کی روایت ہے ایک سو انتیس نمبر پر تو اگر سے رسول اللہ سے سم نے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا لیکن بد کلامی اور بد زبانی ایسی چیز ہے جو گھروں کو اور نسلوں کو آگ لگا دیتی ہے